جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہیمن رائٹس ایز فنڈامنٹل رائٹس ان پاکستان ساتھ میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں جو پاکستان کا کانسٹوٹوشن ہے 1973 کا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے پاکستان کے اندر جو ہیمن رائٹس ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی فارم میں موجود ہیں پہلا نقطہ تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں اور کلیر کر لیں کہ پاکستان میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار پاکستان میں ہیمن رائٹس کہاں پہ لکھے ہوئے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ ہمارے جو ہیمن رائٹس ہیں وہ کانسٹوٹوشن میں فنڈامنٹل رائٹس لکھے ہوئے ہیں پہلی بات یہ ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ایک صورت میں ہمارے ہیمن رائٹس بھی بنتے ہیں یہ اگر ہمارے وائلیٹ ہوتے ہیں مجھے کوئی میرا فنڈامنٹل رائٹس یا ہیمن رائٹس نہیں ملتا تو پھر میرے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ میں کس طرح اس کو حاصل کر سکتا ہوں تو اس کے لئے جو ریمیڈیز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں آئین کے اندر پاکستان کا جو دستور ہے انیس سو تہتر کا آئین اس میں دو آرٹیکلز ہیں ایک آرٹیکل ہے ون نائنٹی نائن اور دوسرا آرٹیکل ہے ون ایٹی فور تھری ان دونوں آرٹیکلز کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر بھائی صاحب آپ کو اپنا ہیمن رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹ جو آئین کے اندر دیا ہوا ہے وہ نہیں مل رہا یا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے تو آپ نے ان دو آرٹیکلز کے ذریعے عدالتوں سے رجوع کرنا ہے یہ جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے اس میں آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں کوئی بھی ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ اور دوسرا ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری اس آرٹیکل کے ذریعے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی ان دونوں بڑی عدالتوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو ہیمن رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہیمن رائٹس ہیں وہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کے صورت میں موجود ہیں اور وہ کہاں پہ درج ہیں وہ ہمارا کانسٹیٹوشن ہمارا آئین ہمارا منشور جس کے پر پورا ملک چلتا ہے ٹھیک ہے اس میں آرٹیکل آرٹس سے لے کر اٹھائیس تک یہ جتنے بھی آرٹیکل زین ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں اور یہی ہمارے ہیمن رائٹس بھی ہیں اب اس میں کون کون سے رائٹ ہیں جسے رائٹ ٹو لائف لیبرٹی ایکوالیٹی بی فور دلہ فریڈم آف سپیچ اسیمبلی اسوسییشن اور بہت سارے تو ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں جو جوڈیشری ہے اس کا کام یہ ہے خصوصا جو سپیرر کورٹس ہیں سپیرر کورٹس کون سی ہوتی ہیں دوستو ایک سپریم کورٹ اور دوسرا ہائی کورٹ یہ دونوں جو ہیں نا ہمارے ان رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان فورس بھی کراتے ہیں اگر مثال کے طور پر یہ جو آپ کا ہیمن رائٹ ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ہی آپ کا متاثر کر رہی ہے یا وہ آپ کو نہیں دے رہی تو پھر آپ کہاں جائیں گے آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں یا آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اگر میں ہائی کورٹ جاؤں گا تو کس آرٹیکل کے ذریعے جاؤں گا آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے ذریعے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور اگر میں سپریم کورٹ جاؤں گا تو وہ کس آرٹیکل کے ذریعے جاؤں گا ون ایٹی فور تھری کے ذریعے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہمارے جو ہیں نا فنڈامیٹرل رائٹس جن کو ہم ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ویسے تو آرٹ سے لے کا 28 تک بہت ہیں لیکن جو اہم اہم وہ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھیں ہیں جیسے رائٹ ٹو ایکوائلیٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں رائٹ ٹو لائف اور لیورٹی سب کی جو لائف ہے جو آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا فریڈم آف اسپیچ ہے آپ کو فریڈم آف اسیمبلی ہے فریڈم آف اسوسییشن ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں یہاں پہ اگر ہم اس کے سامنے جو کی ایسپیکٹ دیکھیں نا فریڈم آف اسپیچ یعنی آپ کو بولنے کا اظہار کی آزادی آپ جو بولیں لیکن ساتھ میں لکھاوا ہے سبجیکٹو ریزنیبل رسٹیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کچھ رسٹیکشن ہوگی یعنی آپ اپنی بولنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا آپ کے بولنے سے کوئی پروبیگنڈا ہو رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کسی کو بدنام کر رہے ہیں آپ ریاستی کسی اداری کو بدنام کر رہے ہیں پروبیگنڈا کر رہے ہیں آپ پولیٹیکل میمز بنا رہے ہیں ٹرولنگ کر رہے ہیں تو بہجان پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو اسی لئے یہ فریڈم ہے آپ کے پاس لیکن ساتھ میں کچھ رسٹیکشن ہے اور وہ ریزنیبل ہے اسی طریقے سے فریڈم آف اسیمبلی آپ جہاں کہیں پہ بھی جمع ہو جائیں احتجاج کریں پورا من کریں لیکن اگر اس احتجاج کے ذریعے آپ جناب لوگوں کو ماریں گے ان کی پروپٹی کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر بھائی صاحب آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا پھر فریڈم آف اسوسییشن ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل ہے آپ کو فیر ٹرائل کو موقع دیا جائے گا آپ کی پروپٹی ہوگی آپ پروپٹی انجوائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کا بھی رائٹ ہے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ آپ سے زبردستی کوئی بھی مزدوری نہیں کرائے جا سکتی اور دوسرا یہ ہے کہ ٹارچر سے آپ کو پروٹیکشن دی جائے گی اس طرح کے اور بھی بڑے آٹ یعنی کہ ہمارے پاس فنڈامیٹل رائٹس ہیں لیکن اہم اہم یہ میں نے سامنے آپ کے رکھے ہیں اب یہاں پہ اصل کہانی یہاں شروع ہوتی ہے جو میں آپ کو بھی بتا نہیں رہا تھا میں آوائیڈ کر رہا تھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہیمن رائٹ اور فنڈامیٹل رائٹ یہ کیا چکر ہوتا ہے دیکھو دوستو جو ہیمن رائٹس ہیں نا وہ تو انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر جو ہے نا سارے کنٹریز فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جیسے ہمارا وہ نہیں ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس اس میں لگ بگ کتنے تیس آرٹیکلز ہیں ہیمن رائٹس اب ہیمن رائٹس جو ہے نا وہ ایک براؤڈر ٹرم ہے اور اس میں سارے کے سارے ہیمن رائٹس آ جاتے ہیں لیکن جو پاکستان ہے نا وہ سارے کے سارے ہیمن رائٹس کو فالو نہیں کرتا پاکستان اس میں سے کچھ ہیمن رائٹس کو نہیں فالو کرتا نہیں اپناتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ والے جو ہیمن رائٹس ہیں نا یہ ہمارے کلچر ہمارے مذہب کے خلاف ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی لئے پاکستان نے کچھ ہی human rights کو جناب اپنے constitution کے اندر رکھا ہوا ہے جب وہ human rights جب آپ اپنے constitution کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں fundamental rights تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ fundamental rights اور human rights میں کیا فرق ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ human rights تو international level پر سر provide کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ human rights جو آپ کے constitution کے اندر لکھے جاتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں fundamental rights یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو fundamental rights ہے نا وہ human rights کا ایک subset ہے یاد ہم mathematics میں پڑھتے تھے کہ ایک full set ہے پھر اس کا subset ہے یعنی ایک پورا set ہے ABCDE اور اس کا subset کیا بنے گا ABC ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے human rights ایک full set ہے اور اسی میں سے ہم نے ایک fundamental rights کا ایک set نکالا ہے جو ہم اپنے ملک میں implement کرتے ہیں constitution کے ذریعے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے آئین کے اندر article 8 سے لے کر جو 18 ہیں یہ fundamental rights بھی ہیں ہمارے اور یہی ہماری human rights بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ یہ آپ کو clear ہو گئے کہ fundamental rights و human rights میں کیا فرق ہے اب یعنی یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا یہ پاکستان میں overlayip کرتے ہیں یعنی یہ تقریباً ایک جیسے بھی نہیں ہیں یعنی کہ اگر fundamental rights مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک human rights ہیں پوری دنیا میں 40 human rights میں مثال دیتا ہوں اس میں سے جناب 28 جو ہے نا یا سمجھیں کہ 20 جو ہے نا وہ ہم نے اپنے آئین کے اندر لکھی ہیں تو وہ جو 20 میں نے اپنے آئین کے اندر لکھی ہیں وہ کیا بنیں گے وہ fundamental rights کلائیں گے لیکن جو 20 میں نے نہیں لکھی وہ دنیا میں تو human rights ہوں گے لیکن ہمارے ہاں وہ human rights نہیں کلائیں گے ٹھیک ہو گیا جی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ human rights جو آپ اپنی constitution کے اندر جب لکھ لیتے ہیں اس کو constitution کے اندر protection دے دیتے ہیں تو ان human rights کو ہم کیا بولتے ہیں fundamental rights ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اب ہم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کا جو بھی fundamental right یا human right وہ متاثر ہو رہا ہے اور آپ کو مطلب کوئی بھی جتنے بھی میں نے اوپر بتایا ہے کہ fair trial کا آپ کو حق نہیں ملتا آپ کی property کو protection نہیں ہے یا آپ کو freedom of expression نہیں ہے freedom of assembly نہیں ہے آپ freedom of moment نہیں ہے آپ کو education کا right نہیں مل رہا مطلب کوئی بھی آپ کا جو right ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ آپ کو اپنا right بنیادی حق یا آپ کا جو انسانی حق تو بھائی پھر آپ کے پاس کیا remedies ہیں آپ کے پاس کیا طریقے کہا رہے ہیں کہ کس طرح وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو remedy ہے آئین کے اندر constitution میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے article 199 article 199 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو high courts ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کا fundamental right آپ کو نہیں مل رہا تو وہ ایک حکم جاری کریں گے کہ بھائی جان اس شخص کو یہ fundamental right دو مثال کے طور پر آپ کو بولنے کا حق نہیں دیا جارا تو آپ کیا کریں گے high court جائیں گے article 199 کے تحت اور high court میں ایک رٹ فائل کریں گے اور high court کو کہیں گے کہ حضور دیکھیں مجھے نے یہ بولنے کا حق نہیں دیتے حکومت میں بولتا ہوں تو میرا جو ہے نا ٹوٹر جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ جناب مجھے منع کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی انٹرویو دیتا ہوں تو وہ سنسر ہو جاتا ہے تو مجھے بولنے کا حق دیا جائے یہ میرا بنیادی حق ہے یہ میرا انسانی حق ہے ٹھیک ہے نا تو پھر high court کیا کرے گی وہ ایک آرڈر جاری کرے گی کہ بھائی جان اس بھائی صاحب کو جو ہیمن رائٹس ہیں وہ دیں ٹھیک ہے نا تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی بھی شخص کا جو ہیمن رائٹس ہیں وہ اگر اس کی وائلیٹ ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں تو وہ high court کو article 199 کے تحت اپروچ کر سکتا ہے لیکن اس میں high court کے اندر وہ ایک رٹ فائل کرے گا اور اس رٹ کے against high court اپنا ایک فیصلہ دے گا اب ایسی کون سے رٹس ہیں جو high court جاری کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں بھی بتاتا ہوں article 199 کے تحت سب سے پہلے ہے writ of habeas corpus اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ کوئی بھی حکومت یا پولیس وغیرہ جو بھی ہے آپ کو چوبیس گھنٹے تک آپ کو بغیر کسی ریزن کہ آپ کو کوئی قید میں رکھتا ہے اور آپ کو وہ عدالت میں بھی پیش نہیں کرتا حالانکہ آپ کو پتا ہے اصولاً تو یہ ہے ایک اگر پولیس آپ کو arrest کرتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اس نے آپ کو magistrate کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن وہ آپ کو پیش نہیں کرتے کسی یا کوئی اور private بندے نے آپ کو حفظے بیجا میں رکھا ہوا ہے آپ کو قید رکھا ہوا ہے تو جناب آپ high court میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ذریعے یا اپنے وکیل کے ذریعے writ of habious corpus لے کے جائیں گے کیونکہ سر دیکھیں میرا جو ہے نا ایک fundamental right ہے کہ میں آزادی سے گھوموں اس نے میری جو گھومنے کی آزادی ہے مومنٹ کی آزادی ہے وہ مجھے اس نے کیت کر کے رکھا ہوا ہے تو میرا جو fundamental right متاثر ہو رہا ہے تو پھر high court کیا کرے گا writ of habious corpus جاری کرے گا حکم دے گا کہ یار اس بندے کو آزاد کیا جائے یہ اس کا fundamental right آپ متاثر کر رہے ٹھیک ہے تو پہلی writ یہ ہوگی دوسرے writ ہوتی ہے writ of mandamus اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری بندہ آپ کا کام نہیں کر رہا اور جائز کام نہیں کر رہا تو اب آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے high court high court میں writ of mandamus جاری کریں گے تو مثال کے طور پر ایک government سرکاری ملازم ہے آپ نے passport آپ نے بنوانا ہے آپ نے یوکرین سوری آپ نے کینیڈا جانا ہے آپ نے جرمنی جانا ہے تو passport کی fees بھی آپ نہیں دے دی ساری requirement fill کر دی اس کے بعد بھی وہ جو سرکاری بندہ ہے وہ کہتا ہے بھئی میں نے تمہاری passport تمہیں نہیں بنا گے دینا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کریں گے کہ وہ بندہ جو ہے اپنا کام نہیں کر حالانکہ یہ اس کی duty ہے یہ اس کی سرکاری نوکری ہے تو آپ نے writ of mandamus جاری کرنی ہے تو اس میں writ of mandamus میں یہ لکھنا ہے جو اس کو کرنی چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی دوسری rate اس کے بعد ہے تیسری rate rate of prohibition مثال کے طور پر اگر نیچے والی عدالت یا کسی tribunal نے وہ اپنی jurisdiction سے باہر نکل کے کام کر رہا ہے تو آپ جناب کیا کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کو کہیں گے کہ حضور اللہ اس نیچے والی عدالت کو روکیں کام کر رہی ہے مثال کے طور پر اگر ایک district court ہے وہ آپ کا case handle کر رہی ہے لیکن وہ اس کی jurisdiction میں نہیں ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ اس کی boundaries میں نہیں آتا تو پھر جناب یہ آپ rate use کروا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ پھر اس law اور ہائی کورٹ کو حکم دے گی کہ بھائی یہ کام تم نہ کرو یہ تمہاری اوقات سے باہر ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ایک اور rate ہوتی ہے rate of سرشوراری اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نیچے والی عدالت نے یا tribunal نے کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے اور وہ جو فیصلہ جو دیا ہے وہ اس کی jurisdiction نہیں بنتا تھا تو جناب اس کے فیصلے کو finish خاتم پھاڑ چیر پھاڑ کے باہر پھنگ دیا جائے گا یعنی مثال کے طور پر ایک tribunal نے ایک ruling دی اور وہ جو ruling دی وہ اس کے domain میں نہیں آتے اب دیکھو نا ہر ایک عدالت کی اپنی اپنی domain ہوتی ہے ہر ایک عدالت کی اپنی jurisdiction ہوتی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ ہر عدالت لاہور کے عدالت کراچی میں بیٹھے ہوئے جو کراچی میں رہ رہا ہے جو گزری میں رہ رہا ہے جو گلستان جور میں رہ رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ہر ایک عدالت کی اپنی jurisdiction ہے اگر کوئی عدالت اپنی jurisdiction سے باہر نکل کے کہ اگر کسی بندے نے بندہ ایک ایسی پوسٹ پر موجود ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اس پوسٹ پر غلط پہنچا یہ یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے یا یہ اس کا حق دار نہیں ہے یا یہ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو عدالت کو یہ رٹ آپ دیار کریں گے اور عدالت کو کہیں گے کہ سر اس کو عدے سے اٹھائیں یہ بندہ اس قابل تو ہے نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ پبلک آفیس اپائنٹڈ ہوا ہے لیکن اس کی جو qualification وہ ہے نہیں اس کے لئے جناب پڑھائی چاہیے تھی یہ پی ایس ڈی چاہیے تھی لیکن یہ تو بندہ میٹرک پاس یا میٹرک فیل ہے اب وہ بندہ سرکاری ملازم لگ گیا یا سی ایس ایس آفی سے لگ گیا تو پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اس رٹ کے ذریعے رٹ آف کیو وارانٹو کے ذریعے اور ہائی کورڈ کو کہیں گے کہ ہائی کورڈ مربانی کر کے اس بندے کو اس عدے سے ہٹا ہو یار یہ بندہ تو اس کی لائک ہی نہیں ہے حقدار ہی نہیں ہے اس کی qualification ہی نہیں ہے سو دوستو یہ جو رٹس ہیں ان رٹس کے ذریعے آپ اپنے fundamental rights کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر آپ کے fundamental rights متاثر ہو رہے ہیں جو آپ کے human rights بھی ہیں تو جناب آپ article 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ان رٹ کے ذریعے ان کو بحال کروائیں تو پہلی ریمنٹی ہمیں پتا چل گئی article 199 کے تحت اس کے بعد جو دوسری ریمنٹی ہے وہ ہے article 184.3 یہ میری فیورٹ ہے بھائی صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ high court سے مایوس ہو چکے ہیں تو بھائی جان پھر آپ supreme court کو approach کریں ہاں جی سب سے بڑی عدالت اس کو approach کریں کوئی بھی معاملہ ہے خصوصاً وہ جس میں آپ کی fundamental rights متاثر ہو رہے ہیں آپ supreme court کو approach کریں اب supreme court تین طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی یا تو وہاں پہ آپ public interest litigation دائر کریں یا fundamental rights enforce کروائیں یا وہ عدالت خود جناب ایک سو موٹو notice لے اب سب سے پہلے ہے public interest litigation دیکھیں article 184.3 کے تحت اگر کوئی ایک ایسا معاملہ ہے جو عوامی معاملہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ عوامی معاملہ ہے اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیوں نہ میں اس کے حوالے سے ایک عدالت میں درخواست دوں تو آپ supreme court میں ایک litigation فائل کریں گے جس کو بولتے ہیں public interest litigation حالانکہ آپ نا متاثر فریق نہیں ہوتے direct لیکن آپ پوری عوام یا پورا معاشرے کو represent کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے وہاں پہ لوگوں کو پاس نا صاف پانی نہیں ہے پینے کا ٹھیک ہے نا اور 20-30 سال سے وہ جو ہے نا زہیلہ پانی پی رہے ہیں اور ڈیلی پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پتہ ہے کہ یار یہ جو یہ جو ہے نا پانی صاف پانی یہ آپ کو بنیادی حق ہے یہ حکومت کی ذمہ داری آپ کو دے آپ کو وہ نہیں مل رہا فنڈامیٹل رائٹ تو آپ ان سب لوگوں کو ان سب علاقے کے لوگوں کے بحاف پہ آپ ایک public interest litigation دائر کریں گے سپیم کورٹ کے اندر اس کو کہیں گے سپیم کورٹ سر دیکھیں یہ ہمارے اس علاقے کے لوگ ہیں یہ 20 سال سے رہ رہے ہیں یہ ٹیکس بھی پیہ کرتے ہیں لیکن ان کو صاف پانی نہیں مل رہا تو یعنی یہ آپ public interest میں کوئی قانون ساز کوئی litigation کر رہے ہیں کوئی قانونی چارہ گوئی کر رہے ہیں لیکن آپ directly ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن آپ article 184.3 کے تحت اگر کوئی ایسا معاملہ جو public public کی ہے اور public میں اس کے fundamental rights متاثر ہو رہے ہیں تو آپ public interest litigation جس کو PILB کہا جاتا ہے آپ دائر کریں گے تو اس کے بعد سپیم کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنے گا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سپیم کورٹ خود directly intervene کرے کوئی fundamental rights متاثر ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی کسی بھی معاملے میں یا کسی نیچے آلی عدالت میں تو سپیم کورٹ اس کا notice لے کے اس کے اندر intervene کرے گی اور اس کو بہتر کرے گی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سپیم کورٹ خود سے جناب کوئی نہ initiative لے سو موٹو لے مثال کے طور پر کسی خاص مقصود علاقے کا اندر بچوں کو education نہیں دی جاری ان کو بچوں کو education سے مروم رکھا جارہا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا علاقہ ہے اور وہاں پہ نہ پاس نہ صاف پانی ہے نہ education ہے اور اور ان کی propertyوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے ڈاکو راج ہے وہاں پہ تو جناب اس معاملے کو set کرنے کے لیے سپیم کورٹ خود بھی موٹو نوٹس لے سکتا ہے یعنی اس کے پاس کوئی جائے نہ جائے وہ خود ہی جناب اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی اور کہے گی کہ حکم اطالوں کو بلائے گی کہ بھائی جان یہ اس علاقے کے لوگوں کے ہاں آپ نے fundamental rights کیوں نہیں provide کر رہے آپ ان کے جو انسانی حقوق ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ ان کو کیوں نہیں provide کر رہے تو یہ تیسرا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے جو ہے نا جو آپ کے fundamental rights ہیں وہ آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں ان کو protect کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی سو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جناب جو بنیادی چیز بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے fundamental rights یعنی human rights اگر پاکستان میں violet ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہے تو سب سے پہلے تو high code میں جائیں article 199 کے تحت اور وہاں پہ یہ writ file کر دیں اس کے بعد آپ supreme code بھی جا سکتے ہیں supreme code کن تین طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی ایک تو وہاں پہ جو آپ سو موٹو notice لے وہ article 184 طریقے تھے تو ان دو طریقوں سے آپ کے fundamental rights جو ہیں نا وہ protect ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو higher judiciary ہے high code sublim code کا ہی کام ہے کہ وہ آپ کے fundamental rights ہیں جو human rights ہیں وہ آپ کو provide کریں اور fundamental rights اور human rights میں کیا فرق ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو پوری دنیا میں overall جو rights ہوتے ہیں ان کو fundamental rights کہتے ہیں لیکن وہی human rights کہتے ہیں اور وہی human rights جب آپ اپنے constitution میں لکھتے ہیں تو ان کو نام دیا جاتا ہے fundamental rights ٹھیک ہو گیا جی اب وہ دنیا میں بہت سارے human rights ہیں لیکن پاکستان میں سارے کے ساروں follow نہیں کیے جاتے کیونکہ کچھ ایسے human rights بھی ہیں جو ہمارے مذہبی جو جو عقیدے ہیں ان کے خلاف ہے یا ہمارے culture کے خلاف ہے ہماری values کے خلاف ہے تو صرف ہم وہی human rights کو follow کرتے ہیں جو ہمارے لئے ہمیں سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے ضرور نہیں ہے کہ سارے کے سارے human rights fundamental rights ہوتے ہیں لیکن ہاں سارے کے سارے fundamental rights human rights ضرور ہوتے ہیں کیونکہ human rights ایک بڑا سیٹ ہے اور fundamental rights ایک سب سیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو جناب یہ بھی آپ کا topic clear ہوگا اور میرے خیال میں یہاں تک آپ کا جو سیلیبس ہے human rights کا وہ تقریبا almost complete ہو چکا ہے اب paper میں انشاءاللہ انہی topic میں سے انشاءاللہ question آئیں گے اور آپ کا یہ paper اچھے سے ہو جائے گا مزید کوئی question رہ جائے گا تو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے take care اللہ حافظ